میرے یوٹیوب چینل ایسٹوڈیش پر آپ کا سواگت ہے نمشکار میں ہوں نونیش کمار سب سے پہلے ان درشکوں کا دھنے والی جنہوں نے پیج کو سبسکرائب کیا ہے پیج کے ویڈیوز کو شیئر کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی علائے بھی دے رہے ہیں دوستو بات کریں گے مارچ مہینے کے راشی فلکی اور آج بات ہوگی مکر راشی کے جاتکوں کی مکر راشی کے جاتکوں کے لیے کیا لے کر آیا ہے مارچ کا مہینہ کاروبار کے لہائ سے انکم کے لہائے سے جوب کے لہائے سے ہیلتھ کے لہائے سے رلیشنشپ کے لہائے سے اور سٹوڈنٹس کے لیے سٹڈیز کے لہائے سے تو شروعات کرتے ہیں یہ دو پترکہ آپ لگی ہوئی دیکھ رہے ہیں یہ مکر راشی کی پترکہ ہے ایک مارچ کے دن کی پترکہ ہے اور ایک مارچ کے دن گرہوں کی صحیحتیم یہ ہے کہ شکر اور منگل دونوں ہی آپ کے لگن میں ہیں دونوں کا ہی گوچر ٹھیک ہے منگل اچھ کے بیٹھے ہیں یہاں پر لیکن شبستیتی میں نہیں ہیں شب گوچر من اچھا گوچر ہے سورے شنی کا گوچر شب نہیں ہے کیونکہ شنی کی ساڑھے ساتھی کا آخری فیس آپ کے اوپر چل رہا ہے اور بدھ دوسرے بھاو میں شب گوچر میں ہے یہ دھنستان ہے اور یہاں سے بدھ کا گوچر دوسرے بھاو کا شب ہوتا ہے راہو کا گوچر شب ہے گرو چوتھے بھاو میں ہے پنچم میں گرو کا گوچر شب ہوتا ہے لیکن اس کو ہم نیوٹرل مانیں گے بہت برا بھی نہیں مانیں گے کیونکہ یہ چھے اٹھ بارہ میں نہیں ہے اور کہ تُو نوے بھاو میں اچھا گوچر نہیں کرتے چندرمہ کا گوچر ٹھیک ہے لیکن ستھی بدلے گی ایک سات مارچ کو سات مارچ کے دن شکر آگے چلے جائیں گے یہاں پر آئیں گے شکر کا گوچر شب نہیں رہے گا بدھ سات مارچ کو ہی آگے چلے جائیں گے بدھ کا بھی گوچر شب نہیں رہے گا منگل سورے جو ہیں چودہ مارچ کو آگے چلے جائیں گے سورے کا گوچر شب ہو جائے گا یعنی سورے کا گوچر شب ہوگا بدھ شکر دونوں کا گوچر شب ہو جائے گا پھر منگل ناشی پروترن کریں گے منگل دوسرے بھاو میں چلے جائیں گے یہ آپ کا گوچر اچھا نہیں ہوگا کیونکہ وہ شنی کے ساتھ چلے جائیں گے دوسرے بھاو کا منگل کا گوچر ویسے بھی اچھا نہیں ہوتا تو اس کا کیا اثر پڑے گا آپ کے اوپر یہ جاننے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے تو بات کریں گے کرم اور آئے کی جہاں تک کرم کا سوال ہے کرم سان کے سوامی شکر ہیں شکر یہاں پر اچھے گوچر میں ہیں لیکن یہاں پر اچھے گوچر میں نہیں رہیں گے ایک ہفتے بعد تو کرم سان کا سوامی لگن کے لیے اچھا نہیں ہے لیکن اس ستان کے لیے کہاں جائے گا ایک دو تین چار پانچ تو یہاں پر جائے گا تو یہ استطیق اچھی ہو جائے گی کرم کے لحاظ سے لگن کے لحاظ سے اچھا نہیں لیکن کرم کے کام کے لحاظ سے کاروبار کے لحاظ سے جوب کے لحاظ سے بیٹر ہو جائے گا دوسرا پوزٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ گروہ سیدھی درشتی دے رہے ہیں دشم بھاو کو اس کا مطلب یہ ہے کہ کاریس سال پر آپ کا بھاو لگاتار بڑھتا رہے گا آئے اچھی رہے گی کوئی دکت کی بات نہیں ہے جن کا کام فوریکس سے جڑا ہوا ہے یعنی جو فوریکسز کا کام کرتے ہیں امیگریشن کا کام کرتے ہیں ایکسپورٹ سے کام جڑا ہوا ہے امیگریشن سے کام جڑا ہوا ہے ان کو چیزیں تھوڑی سی بیٹر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی کیونکہ گروہ یہاں پر بارویں بھاو کو بھی آسپیکٹ کر رہے ہیں یہاں پر اپنی داشی پڑی ہے اسٹم بھاو پر بھی آسپیکٹ کر رہے ہیں یہ دونوں ہی بھاو سے ودیش کی چرچہ کی جاتی ہیں تو یہ ان کاروبار سے سمندت لوگوں کے لیے سمیں اچھا رہے گا مرچ مہینے کے دوران انکم کی یہاں بات کریں تو شنی وہاں پر مجبوط ہے شنی جس بھاو میں ہوتے ہیں وہ مجبوط کر دیتے ہیں تو وہاں پر دھن بھاو کی ستی اچھی ہے منگل یہاں سے کاؤنٹ کریں گے تو ایک دو تین یہاں پر ہے آئستان سے تیسرے ہیں لگن میں ہیں لیکن آئستان سے تیسرے ہیں تو اپنے بھاو کی ستی ہم دیکھیں گے تو مجبوط ہے لہذا منی فلو اس لحاظ سے بھی ٹھیک رہے گا کوئی دکت کی بات نہیں ہے گرو کے کیندری پرحاب میں بھی ہیں منگل یہاں دیکھتے ہیں تو یہ گرو کے کیندری پرحاب میں بھی ہیں یہ استیتی بھی اچھی ہے آپ کے لیے کرم و آئے کے لحاظ سے چیزیں ٹھیک ہیں آگے دیکھتے ہیں آپ کی ریلیشنشپ کیسی رہے گی تو ریلیشنشپ میں آپ کو تھوڑا سا ساوہدان رہنا پڑے گا کارنی یہ ہے کہ منگل پندرہ تک یہی پر رہیں گے ساتھویں بھاو کو درشتی دیں گے ساتھویں بھاو میریج کا بھاو ہوتا ہے اور میریج میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کوئی دکت آ سکتی ہے راہو بھی اس بھاو کو دیکھ رہے ہیں دو پاپ گرہوں کا پربھاو منگل اور راہو کا سپتم کے اوپر اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹنر سے تھوڑی بہت انبن ہو سکتی ہے یا پارٹنر کی ہیلتھ کو لے کر ایشو ہو سکتا ہے آپ کا ٹیمپرامنٹ بھی خراب ہو سکتا ہے اس کا کارن یہ ہے میں ٹیمپرامنٹ اس لیے بولا ہوں کہ تو یہاں پر بیٹھ کر آپ کی راشی کو دیکھ رہے ہیں منگل اورڑی راشی کے اوپر ہے اور ادھر سورے شنی وانی والے ستھان میں ہے گصہ آپ کو آئے گا تو اس کا ریاکشن کان سے ہوگا آپ کی وانی کے ذریعے تو یہاں پر جب دو پاپ گرہوں کا پربھاو ہے سورے آگے نکل بھی جائیں گے تو منگل آگے چلے جائیں گے تو وہاں پر آپ کی وانی آپ کے نینترن میں نہیں رہے گی ہو سکتا ہے کہ اس کارنہ آپ کو نقصان بھی ہو جائے لہٰذا مارچ کا مہینہ وانی کے اوپر نینترن کرنے کا مہینہ ہے تھوڑا سا ٹیمپرامنٹ اپنا کنٹرول میں رکھیے گا اس سے چیزیں تھوڑی سی سمانے رہیں گی نہیں تو چیزیں بگڑ سکتی ہیں ایک دوسرا جو سنگل ہیں جو الڑی کمیٹڈ ہیں اور جن کو لگتا ہے کہ آگے جا کر میریج ہوگی یا رشتے کی بات چل دے یا کہیں نہ کہیں ان کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا پہلا ایک ہفتہ ہے جب یہ چیز ہو سکتی ہے کیونکہ شکر سیدھا سبتم کو درشتی دے رہے ہیں میریج والا جو میں بات بول رہا ہوں شکر میریج کے کارگرہ ہیں جب سبتم کو ایکٹیو کرتے ہیں تب تب میریج کے چانسز بڑھ جاتے ہیں جن کا اولڑی کمیٹمنٹ چل رہا ہے کیونکہ پنچمیش بھی ہیں شکر اور لگن میں بیٹھ کر سبتم کو درشتی دے رہے ہیں وہاں پر لمریج کے چانسز بھی بڑھ جائیں گے تو کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ پرولم بلی بات یہاں پر نہیں ہے لیکن ہاں میریج لوگوں کو اپنا تھوڑا سا دھیان رکھنا پڑے گا ریلیشنشپ میں آگے دیکھتے ہیں صحت کیسی رہے گی تو صحت کے لحاظ سے پندرہ مارچ کے بعد کا سمیں ٹھیک رہے گا کیونکہ آپ کی کنڈلی میں کسی بھی کنڈلی میں سورے جو ہیں وہ صحت کے کارک ہوتے ہیں جب شب گوچر میں چل جائیں گے سورے ہڑا کی راہو کے تو ایکسس میں رہیں گے لیکن لگن سے تیسرے جانا اس کا اچھا ہے سورے کا تو چھٹے بھاو کے سوامی جو ہیں وہ بودھ ہے وہ شب گوچر میں ہیں پہلے سات دن تو شب گوچر میں ہی رہیں گے لیکن اس کے بعد سورے شب گوچر میں چلے جائیں گے تو ہیلتھ کو لے کر کوئی بہت زیادہ لمبی چوڑی سمسیا نہیں ہے لیکن ہاں ویادی کو لے کر سمسیا جرور ہو سکتی ہے ویادی چوٹ ہوتی ہے منگل کی درشتی اسٹم پہ پڑ رہی ہے شنی کی درشتی اسٹم پہ پڑ رہی ہے سورے کی درشتی اسٹم پہ پڑ رہی ہے یہ سیڈل لوز کا بھاو ہوتا ہے ایکسیڈنٹ یہیں سے دیکھا جاتا ہے آپ کا میجر جو پروڑم آتی ہے بوڈی میں جیسے کوئی لمبی بیماری لگ جاتی ہے وہ یہیں سے دیکھی جاتی ہے تو یہاں پر آپ کو تھوڑا سا سافدھانی کی ضرورت ہے خاص طور پر جو ڈریونگ کرتے ہیں ان کو جو مشین پہ کام کرتے ہیں ان کو جو ہائٹ پہ چڑھ کے کام کرتے ہیں ان کو کیونکہ یہ منگل بلیڈنگ کروا دیتے ہیں بلڈ کے کارک ہیں بوڈی میں جو بلڈ سیلز ہوتے ہیں وہ منگل سے آتے ہیں جب کسی بھاو کے اوپر سیدھی درشتی پڑھ رہی ہے تین تین پاپ گرہوں کی تو وہ چیز اچھی نہیں ہے اسٹم کا مطلب ہے سیکریسی آپ کی سیکریسی بھی لیک ہو سکتی ہے یہاں پر تھوڑا سا آپ کو سافدھان رہنا پڑے گا جہاں تک سٹوڈنٹس کی بات ہے تو سٹوڈنٹس کے لیے سمیں اچھا ہے گروہ کیندر میں ہیں چندرما کے اوپر گروہ کا کیندریہ پر بھاو رہے گا جس بھاو میں بیٹھے ہیں وہاں پر وہاں سے ایڈیوکیشن کا وچار کیا لاتا ہے بودھ کی ستی اچھی ہے تو نشی طور پر آپ تیاری کرئے اگزام کی کیونکہ اگزام آ رہے ہیں مارچ کے مہینے میں بہت سارے سٹوڈنٹس کے اگزام ہوں گے تو میری طرف سے سٹوڈنٹس کو شوب کام نئے ہیں آپ کا سمیں اچھا رہے گا فوکس یادی نہیں بنتا ہے تو کوشش کرئے کہ میڈیٹیشن کرئے چاندی کے گلاس میں پانی پیجئے کپڑے لائٹ ٹرل رکے پہنیے تو وہاں پر آپ کو فوکس بنانے میں ان چیزوں سے مدد ملے گی تو یہ مکر راشی کے جاتکوں کا مارچ مہینے کا راشی فل ہے یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اس پر کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے یہ دی ویڈیو اچھا لگے تو اسے شیئر ضرور کرئے پیج کو سبسکرائب ضرور کرئے اس کے ساتھ ہی مجھد دیجئے جاجت نمشکار